بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فیس بوک کے دوستو اسلام علیکم کافی دوست مجھے جانتے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوگے جو نہیں جانتے ہوں گے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک بہت ہی اہم بات کرنے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بنانے کے بعد مجھے جان سے مار دیا جائے ہمیں زندہ نہ بچوں کافی دوست فیس بوک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسعود کے خلاف ایک خبر لگا رہا ہوں اور اس پہ مقام کر رہا ہوں آصف والد عزیز اللہ میرے علاقے کا ہے میری بستی کا ہے اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے اس سے میں نے ایک لاکھ روپے لیا تھا جس کے دستعویزات بھی ہیں اور ایک لاکھ کے بدلے پھر اس نے مجھے خالی چیک دیئے تھے میں نے دو اس کو اور ایک خالی سٹام دیا تھا اس پہ یہ مجھے پھر بعد میں بلیک میل کرنے لگا اور کہتا ہے جی میں نے کاروبار سے نکال کے دیا ہے میرا یہ نقصان ہو گیا یہ ہے وہ ہے تو اس سے میں نے جو ہے تین چار لاکھ کمالے نہ تھا تو اس نے میرے خاتے میں دو سو پچاس بری سونا یوریا خاد ڈال دی دوہزار سولہ میں جب اس کا ریٹ تھا تیرہ سو روپے بری تو خالی چیک اس کے پاس تھے اب یہ مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ میرا بھائی وکیل ہے میرا بھائی ججہ ہے یہ ہے وہ ہے تو میں تم پہ پرچا کرا دوں گا یہ ہے وہ ہے تو اس طریقے سے کر کے یہ مجھے پریشان کرتا تھا تو میں نے مجبوری میں مان گیا میں نے اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے میں اس کو دیتا رہا جو اس نے اوپر والا سود تین لاکھ پچیس ہزار کا وصول کر لی اصل رقم میں سے بھی تیس ہزار روپے لے لی اس نے اس کے بعد حالات ایسے ہوئے میں روزگار کے سلسلے میں دکان میری ختم ہو گئی میں روزگار کے سلسلے میں باہر چلا گیا اوپر سے پھر کرونا آیا دو تین سال جو ہے وہ کرونا نے برا حال کیا ملک کا جب میں واپس آیا تو میں نے اس سے بات کی میں نے کہا یار آپ کے پیسے دینے ہیں تھوڑے سے لے لو حالکہ میں اس کو سود بھی ڈبل ڈریپل دے چکا تھا لیکن اس نے ستہیس لاکھ روپے بل بنا دیا تو میرے تو ہوشی اڑ گیا میں نے کہا اتنا زیادہ پہلے میں سمجھا یہ مزاگ کر رہا ہے لیکن جب یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے میں تمہیں آگواہ کر لوں گا میں تمہارا گردہ بیچ دوں گا ڈیم بن رہے ہیں میں پتھانو کیا تو بیچ دوں گا میں اس سے بات کرتا رہا تو اس کو کیل کرنے کی کوشش کرتا رہا اپنے علاقے کے بھی کافی ہیں بزرگ بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کو بھی کہتا رہا لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی تو آخر کر یہ کہ ہماری بہن ہے میری بہن ہے اس کی چاچی ہے وہ ہمارے گھار آتی ہے ایک دن تو میری والدہ بیمار ہے آ کے اس کے پاس بیٹھتی ہے اس کی طبیعت وغیرہ کا پوچھا ہے میں اتنی دیر میں میں باہر چلا جاتا ہوں کچھ دیر بعد میں واپس آتا ہوں تو میری والدہ پریشان بیٹھی ہے تو یہ ہماری بہن چلی گئی تھی میں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ہوا کہتی ہے ایسے ایسے آئی تھی آصف کا پیغام لائی تھی اور آصف کا نمبر ملا کے دیا ہے مجھے تو آصف مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ تمہارے بیٹے کو اغوا کر لو اسے ڈیم میں دے دوں پتھان مجھے اس کو خرید لیں گے مجھے پیسے دے دیں گے تو میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا اتنا سیریز ہو گیا کہ میری ماں کو دھمکیاں دے رہا ہے اس کے بعد ہم میہ بیوی نا ان کے گھر چلے جاتے ہیں یعنی کہ اپنی بہن کے گھر میں چلا گیا ہوں اس کی چاچی میری بہن ہوتی ہے رشتہ داری بھی ہے ہم ادھر گئے ہیں تو ہم نے دروازہ ناک کیا ہے تو آگے سے انہوں نے ویلکم کیا ہے ہم جا کے اندر بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ بھاجی آپ ہماری تو سنی نہیں آپ آئیے ہیں امی کو آپ نے بتایا ہے اور سن کے واپس آگے ہیں ہماری بھی تو سنیں کہ اس اس طریقے سے ہمارے ساتھ آصف زیادتی کر رہا ہے اور ہم اس کو پھر بھی میں اصل پیسے اس کو میں دینا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کو موبیل میں دکھا رہا تھا ساری چیزیں اوپر سے آصف کا چاچا ہے جو کہ فیاضولاک وہ آ جاتا ہے اس نے نہ سلام کی نہ دعا کی آ کے ہم سے لڑنے لگا اتنا شور شرابہ کیا اور ہمیں فیملی کے ساتھ تھا میں مجھے بیزت کیا کہ ہمیں زلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا میں آگیا مجھے بڑا دکھ ہوا دوسرے دن میں چلا جاتا ہوں خبرے کے آفیس میں نے وہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹس دی اپنے وجہ بتائی کہ یہ معاملہ ہے میں نے اخبار میں خبر لگوا دی جیسے خبر لگ گئی ہے حسود کے خلاف تو میں نے پھر کچھ درخواستیں بھی ریجسٹری کرا دی آلہ حکام کو کیونکہ یہ وہ بندہ سیریز تھا وہ کہہ رہا تھا میں آگواہ کر لوں گا تو جو گھر تک پہنچا ہے جو خاندانی ہے شجرہ نصب میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرتا ان کے ستائے ہوئے کچھ لوگ اور بھی ہیں جس طرح کہ ہمارے قریبی ہے چک لوہارا اس کا ابراہیم صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہتا ہے یار میں بھی ان کے عطو برباد ہو چکا ہوں ان کے بھائی ہیں عاصف کے بھائی ہیں اس کے چچا ہیں ان سے میں نے چار لاکھ روپیہ لیا تھا اب چوبیس لاکھ بنایا ہوا ہے چوبیس لاکھ بھی دے چکا ہوں بارہ لاکھ اور بنایا ہوا ہے دکانیں یہ وہ سب کو دے دیا ہے تو وہ بھی مظلوم تھا میرے ساتھ آ گیا اب اس نے بھی ایک خبر اخبار میں لگوا دی کچھ دن کے بعد جیسے خبر لگی یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں آج چار طریق ہے اور منگل کا دین ہے آج اخبار میں خبر لگ گئی ہے میں حسب ممول بہاول پر تھا وہاں سے جیسے شام کو آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس جو ہے پھر سے فیاض الہق صاحب آئے ہیں اور انہیں آکے آدھی دھمکی اور آدھی روکیسٹ اس طریقے سے کر رہے ہیں یعنی کہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ ہم کوئی للی نہیں ہیں یا جیسے سریکی میں کہتے ہیں کہ آقدی پار نلکین سے بدے بٹھے سادھا نہ خبر لوا دیتے سی یہ ہے وہ ہے بڑیاں یہ کہتے سی میں آجاں میں پھر آیا ہوں گھر تو میں نے کہا کہ میں نے تو خبر اس کی نہیں لی میں نے تو فیاض الہق کا عیسان الہق کا ساجد کا نام نہیں لیا میں نے لیا عاصف کا نام میرا معاملہ اس سے ہے اب زہد صاحب فیاض الہق صاحب اور عیسان الہق صاحب کا نام ابراہیم صاحب نے لیا ہے جن کے اس نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے اب پھر میں شام کو گیا ہوں باہر بیٹھا ہوں ملک نظر کے پاس تو وہیں سے پھر فیاض الہق صاحب آ جاتے ہیں اب وہ آئے ہیں آ کے رکے ہیں آتے ہی بتتمیزی شروع کر دیا ہے اب میں نے کہا دیکھیں آپ آرام سے بات کریں اب کتنا اچھا ہوتا کہ آپ طریقے سے ہیں آ کے آپ پوچھیں کہ عرشت بتاؤ ہمیں آپ نے خبر کیوں لگائی ہے میں آپ کو بتاؤں آتے ہی گالم گلو شروع کر دی شور شرابہ کر گیا سڑا کے اوپر اور پھر میں نے بھی شور شرابہ کیا اس کی باتوں کا میں نے جواب دیا ہے لیکن وہ اس میں کافی ساری دھمکیاں دے کے چلا گیا ہے پہلے بتیجہ دھمکیاں دے رہا تھا اب چاچے نے بھی دھمکیاں دے دیا میں نے کچھ درخواسیں بھی لکھی ہیں صبح میں پھر ڈی پیو صاحب کے پاس پیش ہو رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اگر مجھے یا میرے بیٹے کو یا میری فیملی کو کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے نا تو یہ ہیں عاصف اور فیاض الحق اگر فیلحال میں کسی اور بندے کا نام نہیں رہا اگر مجھے کوئی ستائے گا مجھے تنگ کرے گا تو میں اس کا نام بھی میں لے لوں گا کیونکہ میں ایسے ناجائز کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا تو باقی میں انشاءاللہ کیونکہ یہ حق اور سچ کی بات ہے سود اللہ سے جنگ ہے تو میں سود کبھی نہیں دوں گا مر جاؤں گا سود نہیں دوں گا اور یہ میرا ویڈیو یہ ایک پیغام ہے ہر مسلمان کے لئے ہماری اپنی بستی کے بڑے سارے دوست ہیں جو بھائی ہیں سود میں گھر کی بکریاں جانور زمینیں سب بیچ کے بچارے باہر ہیں میں خود سات سال باہر رہا ہوں میں گھر سے دور رہا ہوں ان ظالموں کی وجہ سے مجھ پہ بھی لاکھوں کا کرزہ ہے کارز اتارنے کے لئے اور کرزہ لو اب اس کے میرے پاس کافی ثبوت ہے میں انشاءاللہ سامنے لے ہوں گا جو مجھے کہتا ہے کہ تم بے شک مر جاؤ خودکشی کر لو تو اس ٹائم مجھے شدید خطرہ ہے عاصف سے اور یہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ہمارے کچھ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا وہ اگر سامنے آئیں گے تو پھر میں ان کا نام بھی لے لوں گا کہ کیا ہے ان کے خلافے میں درخواست دوں گا کوئی تو میری سنے گا پورے پاکستان میں اندھیر نگری تو نہیں ہے کوئی دیانتدار افسران بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان افسران کو جو ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں مارا جاؤں یا میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی نقصان کرتے ہیں یہ تو اس کا ذمہ دار آصف اور فیاض اللہ کو گا تو باقی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اس میں میں ان کی بات بتاؤں گا تو باقی اللہ حافظ